ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائنڈ وین آئی ایم شوہ مہاجن کیسے ہیں آپ سب امید آپ کی تیاری بلکل صحیح طرح سے چل رہی ہوگی تو اگر نہیں بھی مطلب آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو کہہ رہا تھا ہے بھائی کیوں ٹینچن لے رہے ہو ہمیں آنا آپ کے ساتھ تو چلیئے آج آپ کا ٹاپک ہے جے کے ایسیس بی کے سلیبس کے ایکارڈنگ یا جے کے پی کانسٹیبل کے سلیبس کے ایکارڈنگ ایم سی کیوز آن انڈین ہسٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کو جو اگزام میں وہاں پہ پوچھا ہوا ہے ایمپورٹن ڈیٹس ایمپورٹن ڈیٹس آتی ہیں تو ایمپورٹن ڈیٹس کے ساتھ یہ مت سمجھنا کہ آپ نے ایئرس نہیں کرنے ہیں ایئرس بھی کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایونٹس یہ تین چیزیں انہوں نے یہاں پر مینچن کی ہوئی ہے تو ہم نے جو کوشنز ہے آپ کے سپیسیفکلی یہ جو آپ کا سیشن ہونے والا ہے یہ آپ کا پوری طرح سے جو ہے ڈیووٹڈ کس کو ہوگا ہمارے جے کے بھی کونسیبل کے سلیپرز کو ٹھیک ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا آپ کا ٹاپک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ پلیس ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں پھر آج کا ٹاپک کو تیس کوشن اس کی جو ہے ریشو رہ گی اگر آپ کو لگے گا کہ اس کے اوپر ایک اور آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن پر ضرور بتانا ٹھیک ہے تو چلیے نیکس کوشن کے پر فرس کوشن کے پر چلتے ہیں دائیئر 1510 ٹھیک ہے پندرہ سو دس کا جو سال ہے ہمارے انڈین ہسٹری میں یا پورتوگیس کا جو ایڈوینٹ ہوتا ہے انڈیا میں بڑا ہی زیادہ ضروری ہے کیوں اب بتائیے اس کا آنسر کے آئے گا کیا وہ اوپشن نمبر یہ آتا ہے دے سیلڈ ٹو انڈیا یہ تو اوپشن نہیں آئے گا ٹھیک ہے دے ایکوائیڈ گوہ دے فارم دے فرس فیکٹری فرانسسکو ڈی ایل میڈا واس میڈ دا گونر اس کا آئے گا اوپشن نمبر اس کا آئے گا اوپشن نمبر بی آنسر آئے گا دے ایکوائیڈ گوہ ٹھیک ہے تو چلیے اس کے اوپشنز کو باری باری کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جو پورٹوگیس کب آئے تھے ہمارے انڈیا میں یہ آئے تھے 1498 کو اور کون آیا تھا یہ آئے تھا سب سے پہلے واسکو ڈی گاما ٹھیک ہے بیس میں ہی 1498 کو سب سے پہلے واسکو ڈی گاما آتا ہے تو یہ اس کا اوپشن نہیں آئے گا دے ایکوائیڈ گوہ ہاں پندرہ سو دس میں کیا ہوتا ہے الفانسو ڈی البرکیو ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ یہاں سے یاد کر لیجئے البرکیو جو سیکنڈ ہمارے یہ جو ہے پورٹوگیس گورنر بنتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا گوہ جیتا تھا کہاں سے سلطان آف بیجاپور سے ٹھیک ہے کن سے جیتا تھا سلطان آف بیجاپور سے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں یاد رکنا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے پورٹوگیس نے اپنی سب سے پہلی فیکٹری کب بنائی تھی یہ بنائی تھی پندرہ سو تین میں کہاں پر کوچین میں اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کنوں نے بنائی تھی یہ بھی کس نے بنائی تھی واسکو ڈگاما نے یہ آپ نے یاد رکنا ہے اور یہاں پر آتا ہے فرانسکو ڈیل میڈا یہ میں نے آپشن اس لئے یہاں پر ڈالا ہے کیونکہ آپ کو پتا کرنا چاہیے فرانسکو ڈیل میڈا وہاں فرس پورٹوگیس گورنر ٹھیک ہے ہی وہاں فرس پورٹوگیس گورنر اور یہ ہمارے انڈیا میں جو ہے گورنر کہاں سے کہاں تک رہے ہیں پندرہ سو دس سے لے کر پندرہ سو پانچ سے لے کر پندرہ سو دس تک رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو چلیے پھر آگے نیکس کوشن کے اوپر چلتے ہیں آپ کا سیکنڈ کوشن آتا ہے گاندھی ایرون پیکٹ وہ سائنڈ آن ففٹین تھ مارچ آگے بتائیے کون سی ڈیٹ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے پندرہ مارچ تو ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے پر اب آپ نے بتانا ہے کون سے سال کو ہی ہوتا ہے اس کا آئے گا آپشن نمبر سی آتا ہے نائنٹین ہنڈرڈن تھٹیون ٹھیک ہے اگر آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو پتا ہوگا مہاتمہ گاندھی اور لارڈ ارون لارڈ ارون کیا تھے اس سمیے کے وائس رائے آف انڈیا تھے ٹھیک ہے مہاتمہ گاندھی سے یہ کیوں پیکٹ سائن کر رہا تھا مہاتمہ گاندھی سے ریکویس کی تھی کہ آپ کیا کیجئے راؤنٹیبل کانفرنس کو جو ہے کیا کیجئے اٹینڈ کیجئے تو مہاتمہ گاندھی کو اس سمیے جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہاں سے چھڑوایا تھا اور پھر یہ جو ہے گاندھی ارون پیکٹ جو ہے سائن ہوا تھا تو چلیے تھرڈ کوشن آتا ہے تو بتائیے اس کا آنسر کیا آئے گا ٹھیک ہے یہ کب ہوا تھا سولہ سو میں ہوا تھا سولہ سو باسٹ میں ہوا تھا سکسٹی سکسٹی تھری میں ہوا تھا یا سکسٹین ہنڈڈ اور سکسٹی فور میں بتائیے اس کا آنسر کیا آتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے آپشن نمبر بی آتا ہے سکسٹین ہنڈڈ اور سکسٹی ٹو اگر آپ کو یاد ہوگا پورتوگیس جو راجہ تھے ٹھیک ہے پورتوگیس کنگ کی بیٹی تھی ان کی شادی جو ہے کن کے ساتھ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی بریٹین کے کنگ پورتوگیس نے پھر کیا کیا تھا دہیج کے روپ میں ان کو دے دیا بریٹیشرز کو اور اگر آپ کو ایک اور چیز پوچھی جائے بومبے سٹی جو ہے بومبے سٹی کی فاؤنڈیشن کنوں نے رکھی تھی یہ کنوں نے رکھی تھی بریٹیشرز نے پر اگر آپ سے سپیسیفیکلی پوچھا جائے کون سے پرسن تھے جنہوں نے بومبے سٹی کی فاؤنڈیشن رکھی تھی انہوں نے رکھی تھی 1669 میں اور وہ پرسن کون تھے جنہوں نے رکھی تھی ان کا نام تھا جیرال آگنیر ٹھیک ہے جیرال آگنیر جو ہے یہ آئیں گے جنہوں نے کیا کی تھی بومبے سٹی کی فاؤنڈیشن رکھی تھی تو چلیئے فورتھ کوشن کے اوپر چلتے ہیں the date of battle of پلاسی was ٹھیک ہے battle of پلاسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے battle of پلاسی was fought between ٹھیک ہے it was fought between کن کن کے بیچ میں ہوئی تھی it was fought between سیراج الدولہ ٹھیک ہے سیراج الدولہ اور کن کے بیچ ہوئی تھی اور بریٹیش کے بیچ میں ٹھیک ہے بریٹیش کے اگر آپ سے پوچھا جائے گا who were the representative of the بریٹیش وہ تھے روبرٹ کلائی ٹھیک ہے تو battle of پلاسی میں ہوا کیا تھا یہ تو آپ کو پتا ہے سیراج الدولہ کو کس نے دھوکھا دیا تھا he was میر جعفر میر جعفر نے جو ہے he was a commander of chief اور اس نے کہ کیا تھا دھوکھا دیا تھا جس کے بعد سیراج الدولہ کی بعد میں مار کے ان کو میر جعفر کے بیٹے میر مران نے ان کو مار دیا تھا تو اب ہم نے بتانا ہے یہ date کون سی آتی ہے 20 جون 1756 جو یہاں پر option آتا ہے یہ نہیں آئے گا یہ date کس کی آتی ہے یہ آتی ہے black hole tragedy کی ٹھیک ہے اس کا option number B answer آئے گا 23 June 1757 اور یہاں پر ایک code date آتی ہے 22 October 1764 اس کے بارے میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ویسے تو اس کے بارے میں میں نے کوشن نہیں پوچھا ہے پر یہ بڑا important event ہو سکتا آپ کے لئے تو یہ ہوا تھا battle of bucksar اس دن ٹھیک ہے battle of bucksar 22 October 1764 چلیں اب جو تھا یہ چیز کیا تھا سب سید ری لائنس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے one of the reason it was a political reason of it was a political reason of revolt of 8057 ٹھیک ہے اب آپ بتائیے یہ کنوں نے لیا تھا it was introduced by lord well silly ٹھیک lord well silly کے دورہ یہ لیا گیا تھا یہ پر جو آتے ہیں lord allow z اگر آپ کو پتا ہوگا یہ کہ انہوں نے کیا لائے تھا ڈاکٹرین of laps نے ٹھیک ہے انہوں نے کیا لائے تھا ڈاکٹرین of laps لائے تھا تو یہ بھی آپ نے کیا بھائی بھائی چھلیے سکس کوشن آتا آپ کا who shot john swanders to death on 17 December 1927 تو بتائیے اس کا answer کیا جان swanders جو تھے انہوں نے کیا تھا آپ کو پتا بھی ہے انہوں نے کیا تھا لائل لائل آج پتر ہے they avenged the death of لائل لائل آج پتر ہے ٹھیک ہے لائل لائل آج پتر ہے کی جو ہے موت کا کیا کیا گیا تھا بدلہ لیا گیا تھا اب یہ کب ہوا تھا 17 December 1927 کو یہاں پہ options آگے دیکھے جائیں تو اگر آپ کو پتا ہو originally originally جو بھگا سنگ نے کن کو مار نا تھا he was planning to kill James Scott ٹھیک ہے کن کو مار نا تھے James Scott کو مار تھا پر جلتی سے جو جو ہے جو سکوٹ ہے تو انہوں نے جگہ کیا کر دیا تھا یہ بھی آپ کے لئے important question ہو سکتا اور ایک اور چیز کون کون سے لوگ تھے جو اس case میں involved ہو تھے it was راج گرو بگ سنگ راج گرو اور چندر شکھر آزاد ایک اور تھے سکھ دیب بھی تھے بگ سنگ راج گرو سکھ دیب چندر شکھ آزاد جی یہ لوگ involved تھے ان کو جان سوڈرز کو مار نے چلیے چلیے باگے سیمت دست دار بھائی پٹیل بتائیے اس کا آنسر کیا وہ بھودان مومنٹ آتا ہے یا اپشن نمبر بی آتا ہے رولٹ ستی اگر آتا ہے بردولی ستی اگر اگر آپ دی آتا ہے سبدیشی مومنٹ سبدیشی مومنٹ تو آئے نہیں کیونکہ یہاں پر ان کا کبھی بھی ہم نے نام سونا نہیں تو بتائیے اس کا آنسر کیا آئے گا اس کا آئے اپشن نمبر سی آنسر بردولی ستی اگر آپ پتا ہوگا بردولی ستی اگر کی ڈیٹ کیا ہے جون بارہ ٹھیک ہے ٹویلتھ جون نائنٹین ہنڈر انڈ ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد اکھنا ہے اور یہ اس میں ایک اور چیز آپ ستی اگر آتا ہے اس ایوینٹ میں ملا تھا کن کے دوارہ ملا تھا ملا تھا مہاتمہ گاندی کے دوارہ اور کنوں نے مہاتمہ گاندی کو بولا تھا دی بردہ وومن سوف بردولی ٹھیک ہے تو چلی ایٹھ کوشن آتا ہے مانگل پانڈے اگر آپ کو پتا ہوگا ایمیجییٹ کاؤز ایمیجیٹ ایمیجیٹ تھا یہ ان کی ڈرڈ جو ہے ان کو فانسی پہ چڑھایا گیا تھا ایمیجیٹ کاؤز ایمیجیٹ ایمیجیٹ پہ چڑھا گیا ہے کہ ان کو کس دن فانسی پہ چڑھایا گیا تھا یہاں پر یہ جو آپشن آتا 29 مارچ 1856 دو یوروپین آفیسر کو کیا کیا تھا مارا تھا دس اپریل 1857 کا اگر آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی ڈیٹ نہیں ہے یہاں پر ایسی مینچنڈ اگر یہاں پر ہوتا دس مئی اگر یہاں پر دس مئی ہوتا تو آپ کو پتا تھا the revolt of 1857 started ٹھیک ہے the revolt of 1857 started on 10th مئی 1857 اور اگر آپ کو پتا ہوگا یہاں پر 12th مئی 1857 ہوتا تو آپ کو پتا یہاں پر کیا ہونا تھا the revolt of 1857 reached on ڈیلی ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہے option number B answer 8th April 1857 تو چلو 9th خوشن کے اوپر چلتے ہیں on which date the revolt of 1857 reached ڈیلی بتائیے اس کا بھی ہم نے کیا اس کا option number B 12 मئی 1857 اور یہاں پر 10th مئی آتا ہے the revolt of 1857 started from میرٹ ٹھیک ہے اور یہ ڈلی میں کب پہنچا تھا 12 مئی کو اور آپ کو پتہ ہی ہے اس دن کیا ہوا تھا بہادو شاہ زفر تھے جو ہمارے بہادو شاہ زفر آتے ہیں ان کو کیا گیا تھا ڈلی کے تک پہ لوگوں نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے تو چلیئے 10th question آتا آپ کا go back to the vedas was a call given by بتائیے اس کا answer سکتے ہو یہ سلوگن کنوں نے دیا ہو ہے کیا وہ رام کرشن پرمہن ساتھ نہیں کیا وہ سوامی ویقاند نہیں آئیں گے اس کا ایک option number d سوامی دیانند سرسواتی ٹھیک ہے he is the founder of r.a smudge اگر آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے he is the founder of r.a smudge میں اور انہوں نے ستیار پرکاش ٹھیک ہے ستیار پرکاش اور وید بھاشیہ کر کے بھی بکس لکھیں ہیں ٹھیک ہے تو چلیے یہ بھی کوشن ہو گیا آپ کا چلیے 11 کوشن کے اوپر چلتے ہیں when did the british government pass the widow remarriage act اب بتائیے یہ کون سے سال میں پاس ہوا اگر آپ سے پوچھا جائے جیسے آپ کو پتا ہے ستی بر تھا کن کی وجہ سے بہن ہوئی تھی راج را مہن رائی کی وجہ سے اسی طرح ویڈو remarriage جو ہے کن کی کوشش کی وجہ سے پاس ہوا تھا it was passed on the efforts made by پندیت ایشور چندر ویدی ساگر ٹھیک ہے کن کے دورہ پندیت ایشور چند ٹھیک ہے پندیت ایشور چندر ویدی ساگر تو چلیے اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ یہ بتا دینا جنہوں نے کیا تھا جو ہے پاس کیا تھا بتائیے یہ آئے گا اس کا option number c lord con valis اور انہوں نے کب کیا تھا 1793 ad میں ٹھیک ہے اور اس میں کیا تھا جو زمینداری سسٹم تھا یہ کن کو دیا جاتا تھا highest bidder کو اس میں ریشو کیا ہوتی تھی 89% کس کے پاس رہتی تھی بریٹیش کے پاس ملگ کی ٹیکس کلیکشن کن ٹھیک ہے تو چلی آگے 13 کوشن آتا which of the following act is known as the magna of the English education in India بتائیے اس کا answer کیا آئے گا بڑا اچھا کوشن آپ کے لئے c آتا ہے آپ k woods dispatch یا option number d آتا ہے native indian act of 1950 so اس کا آئے option number c answer آئے گا woods dispatch ٹھیک ہے یہ woods dispatch ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دیش میں English education آئی ہے یا western education آپ کہہ سکتے ہو اور اگر آپ سے پوچھا جائے which other voice is responsible for the introduction of woods dispatch in india وہ آئیں کہ lord halouse ٹھیک ہے کن کی کوششوں سے آئے تھا یہ آئے تھا lord halouse کی کوششوں سے ٹھیک ہے تو چلیے 14th کوشش کے اوپر جارج یول is known in indian history because he is known to us بھائے بتائیے اس cancer کیا گا کون تھے جارج یول تو بتائیے اس cancer کیا وہ first governor of bengal تھے بتائیے وہ کون آتے ہے first governor of bengal جو ہمارے دیش کے first governor of bengal تھے ویسے تو اس cancer نہیں آئے گا وہ کون تھے lord وین in hastings تو چلیے یہ تو یہاں پر option نہیں آئے گا کیا وہ پہلے governor general of india تھے اگر آپ سے پوچھا جائے کیا وہ first viceroy of india تھے وہ بھی option نہیں آئے گا کیونکہ وہ کون تھے وہ تھے ہمارے lord canning ٹھیک ہے تو option بھی نہیں آئے گا option number d answer آئے گا he was the first british president of INC اور اگر آپ کو پتا ہوگا جو fourth session تھا india national congress کا وہ bھی ان کے دورہ کیا کیا گیا تھا preside کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو چلیئے next question کے اوپر in which year india national congress was formed in the year 1885 اور یہ کہاں پر بنی تھی bombay میں ٹھیک ہے یہ کہاں پر بنی تھی bombay میں اور اس کا پتا ہے partition of bengal جو ہے کن کے دورہ declare کیا گیا تھا it was declared by lord karzan ٹھیک ہے کس دن جو انہوں نے declare کیا تھا بتائیے اس کا answer کیا آئے گا اس کا آئے گا جو کوشن کا آئے آئے number c آتا ہے 16 اکتوبر 1905 جو یہاں پر باقی options ہیں جیسے 19 july 1905 اس دن declare کیا گیا تھا کیا ہوا partition of bengal ہو گا اور 7 august 1905 کو اس دن کیا ہوتا ہے anti partition activities شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے town hall calcutta سے ٹھیک ہے تو چلیئے اس کوشن کا کیا آنسر آئے گا option number c آنسر آتا ہے 16 october 1905 the banaras session of the 1905 of indian national congress ٹھیک ہے یہ کن کے دوارہ preside کیا گیا تھا پہلے تو اگر آپ کو پتا ہوگا banaras ڈیوائید ڈیوائید ہو جاتا ہے اس میں extremist ٹھیک ہے extremist and moderates میں اور اب آپ نے یہ بتانا ہے اس کے president کو ہوتے اس کا آئے گا option number b راز بیہری گوش ٹھیک ہے تو چلیے اب آپ کے 19 کوش کے اوپر چلتے ہیں بتاؤ اس کا آنسر کیا آئے گا اور یہ کب ہوئے تھے 16 سال کی عمر میں ان کو فانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا تو بتائیے اس کا آنسر کیا گا خودی رام بوس سب گل پانڈے یا لالالات پہ رہے اس کا آئے گا option number a answer خودی رام بوس ٹھیک ہے تو چلیں next question کے اوپر چلتے ہیں 20th question who among the following was not associated with the home rule league home rule league کے ساتھ کونسی personality associated نہیں تھی تو بتائیے اس کا answer کیا آئے گا ٹھیک ہے کیا وہ any bison تھے یہ تو آ نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے اور بال گنگ تلک نے جور ارن ڈیل کے بارے میں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے he was a chief secretary ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ کیا تھے secretary تھے کن کے ٹھیک ہے he was the secretary of any bison ٹھیک he was the secretary of any bison تو یہ بھی personality جو 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 تو اس کا option number d مہند کرم چند گاندی ٹھیک تو چلیے 21st question کے دس question رہ گئے ہم آپ کے the laknow session of the congress was presided by laknow session kب ہوتا ہے 1916 میں ٹھیک ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے laknow pact کہا جاتا ہے laknow pact کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن کیا ہوتا ہے muslim league ٹھیک ہے muslim league اور congress کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے extremist اور moderates بھی کیا ہو جاتے ہیں reunite ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو preside کس نے کیا تھا option number answer آتا ہے in which year mahatima gandhi received the keser hind award پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں keser hind reward ان کو ملا تھا for his ambulance services ٹھیک ہے کس کے لیے ambulance services کے لیے اور ambulance services انہوں نے کہاں پہ دی تھی ساؤت افریقہ میں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے ان کو کون سے سال میں ملا تھا اس کا ایک option number b answer 1889 اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے مہاتما gandhi جی نے اپنا keser hin title واپس کب دیا تھا ٹھیک ہے کب واپس دیا تھا on the protest of جلیا والا باغ ٹھیک ہے on the protest of جلیا والا باغ چلیے یہ بھی آپ کا question ہو گیا چلیے 23rd question کے اوپر which moment was مہاتما gandhi's first hunger strike in india بڑا اچھا کوشن آپ کے لیے ویسے تو اس کا option پہلا option نہیں آئے گا کیونکہ it was the first moment of مہاتما gandhi in india it is celebrity was the first moment of مہاتما gandhi تو اس کا option number one تو آئے گا نہیں اس کا آئے گا option number b احمد abad mil strike ٹھیک ہے تو چلیے 23rd بھی ہو گیا 24th کے اوپر چلتے ہیں which act legalized communism in india communism یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے separate electorate for muslim ٹھیک ہے کیا پوچھا جائے گا آپ سے separate electorate for muslim اس میں جو ہوا تھا ہمارے جو india میں muslim ان کو بولا گیا تھا کہ اب آپ سے کیا کروگے الگ سے ہی جو ہے اپنے muslim brothers کو جو ہیں brethren کو کیا کروگے ہمیشہ چنوگے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ چیز اور پتاؤ ہوگی lord minto جو lord minto تھے ان کو کیا title دیا گیا تھا father of communal electorate ٹھیک ہے father of communal electorate تو اب آپ نے بتانا یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا option number indian consil of 1909 جس کو ایک اور چیز کہی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے morale minto reforms ٹھیک ہے تو چلیئے بھائی آپ کے 25th کوشن کے اوپر hunter commission was related to بتائیے اس کا آنسر کیا آئے گا ٹھیک ہے کیا وہ جلیہ والا باغ مسکر ہے رول اٹیکٹ ہے کھیڑا ستیا کے رہے ہیں یا خلافت moment اس کا کیا آئے اپشن نمبر اے آنسر آتا ہے جلیہ والا باغ مسکر ایکچلی کیا ہو تھا جب جلیہ والا باغ مسکر ہوا آرکی کا مطلب ہو گیا ڈبل گورنمنٹ یا ڈیول گورنمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کون سی اٹ کے تھو ہمارے انڈیا میں آئے تھا اس کا آئے 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 چلیے ٹونٹی سیونتھ کوشن کے اوپر دچوری چورہ انسیڈنس ٹوک پلی آئے 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 ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے نون کوپریشن مومنٹ واس ویڈرون تو یہ جو ہے آپشن نمبر اے اس کا آنسر آئے گا ٹونٹی ایٹھ کوشن بڑا آسان کوشن ہے اس کا آئے گا آپشن نمبر سی گپال کرشن گوکھلے ٹونٹی نائنٹ کوشن تو بتائیے اس کا آنسر کیا آئے گا کیا وہ آپشن نمبر بی آپشن نمبر اے آتا ہے فب نومبر ٹونٹی سکھ سمیٹی ڈیس ڈیپورٹ ٹھیک ہے تو چلیے یہ بھی آپ کا کوشن ہو گیا تو آج کا آپ کا لاس کا کوشن آتا آج کے دن کا the date 6th April is important in India because بتائیے اس کا انسر کیا گا مہاتمہ گاندی ended the non-cooperation movement گاندھی جی started ڈانڈی مارچ گاندھی جی reached ڈانڈی یا option number d آتا ہے گاندھی جی started civil disobedience moment اب بتائیے اس کا انسر کیا گا اس کا آئے گا option number c آتا ہے گاندھی جی reached ڈانڈی اور آپ کو پتا ہے جب یہ ڈانڈی پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں saw law کو توڑ دیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں جو ہے نمک کو پکڑ کے اور اسی کے بعد جو ہے civil disobedience moment شروع ہوتا ہے تو چلیے دوستوں آج کا آپ کا سیشن بھی جو ہے mcqos on important events of modern history وہ بھی ختم ہوتے ہیں تو اگر آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن پہ بتانا کی آپ کو نیکس ویڈیو کیا کس ٹاپک کے اوپر چاہیے اگر آپ کو ہمارے جو ہے content پسند آتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور اگر اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe کر لیے ہوئے تو ہمارے اپنے چینل کو جو ہے دوستوں کے ساتھ جو ہے اپنے شیئر ضرور کیجئے گا تو thank you guys god bless you next video میں اب آپ کے ساتھ ملتے ہیں